موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردونیوز سب سے پہلے پیشیں سرکیاں نرسی، سی اے اور ان پی آر کے خلاف ہیدر آباد میں منقش شدنی تیرنگا ریالی میں لاکھوں عوام کی شرکت سڑکوں پر تیرنگے ہی تیرنگے چیف جسٹس شہریت ترمیمی خانون ان کو قادم خرار دیں الہاد نوام محمد کازم علی خان صاحب کی ایک مرتبہ پھر درخواست نئے سال کا آج پہلا چاندگہن ایشیا، آفریخہ، آسٹیلیا و یورپ میں بھی دیکھا جا سکے گا زیرو ایف ای آر کے اندراج میں ہیدر آباد ٹاپ نمبر پر اور کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی سپریم کورٹ پر ہم اور اب خبروں کی تفصیر ایدگا میرالم کے پاس انسانی سروں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا ریالی میں شامل ہونے والوں میں بچے، بڑے، نوجوان، خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے شہر کے مختلف علاقوں سے مرد و خواتین جوگ در جوگ پہنچے جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ حق و انصاف کے لڑائی کے لیے آج یہاں پر رستے پر آئیے یہ ہے ہیدر آباد سب کے سب ہندوستان میں پیدا ہوئے سب کے سب ہندوستان میں رہیں گے یہ ریالیس بات کی دلیل ہے سی اے بی کو نئی مانتے سی اے کو نئی مانتے این پی آر کو نئی مانتے این آر سی کو نئی مانتے اگر تم ہماری سنا پوچھ رہے ہمارے گھروں پر آوگے بھارت کا جھنڈا ہماری سنا اس ملک کے مسلمانوں سے تمام جر مسلمان کے ساتھ پولیس پرمیشن کے ساتھ ایترات کو جاری رکھے 22 جنوری تک سپریم کورٹ کا فیسرانے تک احتجاج کو جاری رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ان انگریزوں نے فرانسی دی تھی وہ فضل حق قیرابادی مسلم کمیونٹی سے بیلانگ کرتے تھے اسفاق اللہ قان بسم اللہ مسلم کمیونٹی سے بیلانگ کرتے تھے حاصل تم ہم سے اس ملک کے باعزت شہری ہونے کا دستاویدات مانگتے ہو اس سے بڑا پروف اس سے بڑے دستاویدات کیا ہوں گے کہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے باپ داداؤں نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ بایا ہے یہ خون پسینہ بایا ہے اور اس میڈیا کے مادیم سے میں سنجید کی طور پر کوئی غصے میں کوئی بھڑکاؤں میں نہیں میں آرام سے میں سنجید کی ماحول سے اس میڈیا کے مادیم سے نرندر موڈی سے گزارش کروں گا ہمی شاہدے گزارش کروں گا کہ آر ایس ایس کے جتنے بھی سنگڑن کے ماننے والے ہیں ایک آدمی کو بتا دو جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا خون بنا ہم چھنی دے کے چھان لیں گے ایک آتنگوادی نہیں ملے گا جو ہندوستان کو آدھا اندر موڈی صاحب سے ہم گزارش کریں گے یہ کیسی آر صاحب سے بھی گزارش کریں گے کیسی آر صاحب آپ دو دن کا ٹیملی ہے تھے وہ دو دن جا کر دو مہینے انخریب ہونے کو آ رہے ہیں آپ مو کھولی ہے کیسی آر صاحب آپ سیکلورزم کا دعوی کرتے ہیں آپ جمعوریت کا دعوی کرتے ہیں ہندو مسلم سیکھ آئی یہ ہیدر آباد تیلنگا یمنا جنگ تحریک کے ماننے والے ہیں کیسی آر صاحب آپ مو کھولیے کیسی آر صاحب جب آپ مو کھولیں گے آگے بڑھیں گے ہندوستان کی اور ہیدر آباد کی تیلنگانہ کی خصوصاً مسلم کمیونیٹی آپ کے ساتھ ہیں کیسی آر صاحب خوش میں آئیے آگے کھولیے کیسی آر صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم یہی چاہتے ہیں نارندر موڈی صاحب سے امنی شاہ سے آپ جو ہے نرسی کو واپس لو سی اے اے کو واپس لو آپ بیرزگاری پہ توجہ دیجئے آپ کرپشن کے خلاف بل لائیے آپ ریپیس کے خلاف بل لائیے آپ آتنگیوں کے خلاف بل لائیے آپ نرسی کو واپس لیجئے پارلیمنٹ میں جتنے جتنے ریپیس ہیں ان کے خلاف بل لائیے کرپشن کرنے والوں کے خلاف بل لائیے خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز الہاز نواب محمد قاظم علی خان صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ ایسے بوبڈے سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کریں اور شہریت ترمیمی خانون کو کال عدم خرار دیں تاکہ ہندوستان میں پھیلی ہوئی بیچے نہیں ختم ہو سکے اور ملک کا شیرازہ بکھننے سے بچ جائیں الہاز نواب محمد قاظم علی خان صاحب شہریت ترمیمی خانون پر درخواستوں کی سماعت سے چیف جسٹس کی زیر خیادت بنچ کے انکار اور بابڑے کے اس تاثر پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے کہ ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے تشدد ختم ہونے کا انتظار کیجئے اس کے بعد درخواستوں کی سماعت ہوگی حومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز نے کہا کہ شہریت ترمیمی بل کو وزیراعظم نریندر موڈی کی بی جے پی زیر خیادت انڈیہ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں بت نیتی سے منظور کر لیا گیا ہے اور صدر جمہوریہ ہند رامنات کوئن نے سوچے سمچے بغیر اس بل پر دستخط کر دی ہے اور اس طرح یہ بل خانون میں بدل گیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف احتجاج کے دوران جو تشدد ہو رہا ہے اس کے لیے عاملہ ذمہ دار ہے عدلیہ کو عاملہ پر برطری حاصل ہے اور وہ مداخلت کرتے ہوئے اس غیر دستوری خانون کی تنسیق عمل میں لاسکتی ہے اور تشدد کا خاتمہ ہو سکتا ہے تشدد کا بہانہ کرتے ہوئے سپریم کورڈ درخواستوں کی سماس سے انکان نہیں کر سکتی ہے الہاز نوہ محمد قازم علی خان صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ چیف جسٹس ایسے بوبڑے کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے نئے سال کا پہلا چاندگہن آج یعنے کے جمعہ کو دکھائی دے گا دس جنوری کو وقع ہونے والا یہ چاندگہن فلکیات کے شائقین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا اور عوام ہندوستان کے کونے کونے سے اس کا مشاہدہ کر سکیں گے چاندگہن کا آغاز دس جنوری کی رات دس بچ کر سینٹیچ منٹ سے ہوگا اور یہ گیارہ جنوری کی شب دو بچ کر بیالیس منٹ کے خریب ختم ہو جائے گا اس سال وقع ہونے والے پانچ جون پانچ جولائی اور تیس نومبر کو وقع پذیر ہوں گی یہ چاندگہن ایشیا آفریقہ آسٹیلیا اور یورپ میں بھی مختلف مقامات سے دیکھا جا سکے گا ریاست تلنگانہ میں زیرو ایف ای آر کے اندراج میں ہیدراباد پولیس کمیشنریٹ سرے فہرست ہے دشاہ خطل معاملے کے سامنے آنے کے بعد ریاست میں زیرو ایف ای آر درج ہو رہے ہیں گزشتہ سال کے اب آخر میں سات دسمبر کو پہلی مرتبہ زیرو ایف ای آر کیس ورنگل پولیس کمیشنریٹ میں درج کی گئی تھی زیلے ورنگل کے شام پیٹ پولیس ٹیشن کے حدود میں آنے والے رویندر نامی شخص نے اپنی چوبیس سالہ لڑکی شریف ایدیا کی گمشدگی کی شکایت ورنگل شہر کے صوبیداری پولیس ٹیشن میں کی تھی اور صوبیداری پولیس نے اس شکایت کو زیرو ایف ای آر کے تحت درج کرتے ہوئے تخیخات کا آغاز کر دیا تھا اور بعد میں اس کیس کو اس پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا جس کے حدود میں درخواست گزار رویندر کا گھر آتا تھا ذرائع کے مطابق 6 جنوری تک ریاست میں 83 زیرو ایف ای آر درج ہوئے ہیں جن میں سب سے زائد 25 ہیدراباد کمیشنریٹ میں 14 رچکونڈا میں اور سیبراباد میں 6 ایف ای آر درج ہوئے ہیں باقی ریاست کے دیگر پولیس ٹیشنز میں درج ہوئے ہیں کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ کالونی نے مقفل مکانات میں سرخے کی وارداتیں انجام دینے والی چار رکنی ٹولی کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے خبزے سے 37.5 گرام تلائی زیورات 97 ٹولے چاندی تین موٹر سیکل ضبط کر لیے گئے ہیں پولیس کے مطابق کے پی ہجبی کالونی میں مقفل مکانات کو نشانہ بناتے ہوئے یہ ٹولی سرخے کی وارداتیں انجام دیا کرتی ہے اس کے علاوہ ان ملزیمین نے ریاستیں اندرکدیش کے ویجیوارا میں بھی سرخے کی وارداتیں انجام دیتے ہوئے وہاں سے تین موٹر سیکل سرخہ کی پولیس مزید تحقیقات میں مصروف ہے سعود سینٹرل ریلوے ایمپلائز سنگ کی جانب سے دس جنوری کو سکندر آباد کے ریل نیلیم میں ریل بچاؤ سنگشورتی پروگرام مناخت کیا گیا اس موقع پر مخاطب ہوتے ہوئے مخریرین نے کہا کہ سو روٹس پر خانگی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور محکم ریلوے کی جانب سے یہ جو خانگی ٹرینوں کو چلانے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے یہ محکم ریلوے کے ملازمین کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے اس سلسلے میں یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مزداخ یہ بچہ تیز رفتارکار سے اچانک دروازہ کھلنے کی وجہ سے ہائیوے پر گر پڑا تاہم وہ کرشماتی طور پر محفوظ رہ گیا ہریانہ کے ای پی ایس پنکچنے نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے عوام سے گاڑی چلاتے وقت ڈوٹ ٹھیک سے بند کرنے کا مشورہ دیا ہے ٹرافک خوانین کی خلاف ورزی پر ہیدر آباد میں پولیس کی گاڑی کو جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اپل رنگ روڈ کے خریب ہیدر آباد پولیس کمیشنریٹ سے وابستہ پولیس گاڑی رانگ سیڈ جا رہی تھی ایک شہری نے گاڑی کی تصویر لی اور اس نے یہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی یہ تصویر سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی اور رچکنڈا ٹرافک پولیس نے پولیس کی گاڑی کو ایک ہزار ایک سو پینٹیس روپیے جرمانہ آئیت کیا ہے ان آر سی سی اے اور ان پی آر کے خلاف ہندوستان بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں ریالیاں و مظاہرے کرتے ہوئے عوام حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد از جل ات متنازعہ خوانین کو واپس لیا جائے عوام کیا چاہتی ہے آئیے جانتے ہیں انہیں کی زبانی یہ سرمویدیت ہے کہ بھارت کا پردھان منتری اور بھارت کا جہاں گرہ منتری یہ جھوٹ بولنے میں سب سے پہلا جمبر ہے اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے جس چیز کو راشپتی کے دوارہ لاغو کر دیا گیا ہے اس چیز کے لئے ڈینائے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ منووادی ویچار دھارا ہے یہ گولول کر کے ویچار دھارا ہے جس کو تھوپا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس پنڈت مہن بھاگوات کو ہم پہچان رہے ہیں پنڈت مہن بھاگوات تم کو ہم نے پہچان لیا ہے آج ہم سرکاری کاریالوں پر یاپن دینے کے لیے آئے ہیں یاد رکھنا کل ہم تمہارے کاریالوں پر آئیں گے ہم کو پتا ہے تمہارے جتنے بھی کاریالیں ہیں وہ آتنگواد کے اڈے ہیں تم بھی سپورٹ کرتے ہو نہ مسلمان کا لیتے ہو تمہارے لوگوں کو بری کرتے ہو دوسرے لوگوں کو فانسی کی سزائیں دلاتے ہو یہ وقت بدل گیا ہے تم نے چوران میں سال کے اندر جو تیاری کی ہے یادی مسلمان نے تیہ کر لیا تو چوران میں مہینے کے اندر تم کو چھکا دیں گے ہم اور ہم بتا دیں گے کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں کے اتیاز کو بدل دیا ہے ہم نے یہاں پر ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں میں موڈی سے پوچھتا ہوں تمہیں لیٹن کے علاوہ کچھ بنایا کیا دیکھنے آئیں گے لوگ باگ ہم نے بنائے ہم نے اتیاز رچا ہے اور اب پھر اگر تم میں صدار نہیں ہوا تو نشاءاللہ ہم بہترین اتیاز رچیں گے اور بھارت کے ایسی ایسی ٹی او بی سی لوگ جو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں جن کو سیکنڈ فیس کے اندر تم کو باہر نکالنے کی کاروائی ہے ہم ان کو سمجھائیں گے ہمارے ساتھ پورا بھارت جڑا ہوا ہے یہ تین پرسنٹ آرے سے اس کے لوگ اس دیش میں کو بدل نہیں سکتے ہم بدل دیں گے ایسے ایسے آتنگوادی اور اس ترکار سے آتیا چاہی رہے ہیں اور اس ترکار کے ہتیارے جو شاشن میں آئے ہیں یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور یہ اوپر والے کی ڈور ہے جو جس وقت چلے گی اس وقت یہ کوئی نہیں بچے گا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جائے وہ اور وہ اس این آر سی کو واپس لیں اور یہ سی اے کانون میں سنچودن کریں اور اگر نہیں کیا تو تال سے تال بجے گی اور یہ انیس سو سینٹالیس واپس ہوگا جواہر لال نہرو یونیسٹی میں تشدد کے معاملے میں دہلی پولیس نے کچھ تصاویر جاری کی ہیں دہلی پولیس کے پی آروں امی سرندھاوہ نے تصاویر اور نو ملزمین کے نام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جان جاری ہے ملزمین میں جے اینیو کی طلبہ یونین صدر آیوشی گھوش کا نام بھی شامل ہے وہیں سابرمتی ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کا جو ویڈیو سب سے زیادہ ویرل ہوا تھا اس کی تصاویر جاری نہیں کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت سارے طلبہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن لیفٹ کے چار گروپ کے طلبہ انہیں ریجسٹیشن نہیں کرانے دے رہے ہیں سٹاف کے ساتھ دھککہ مکی کر رہے ہیں اور سرور بن کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی اور سیکریٹی پابندیوں پر شدید برہمیں کیا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ انٹرنیٹ کو خیر فعال کرنا غیر آئینی ہے عدالت عزمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ بھی آرٹیکل نینٹین کا ایک حصہ ہے انٹرنیٹ خدمات بن کرنے پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا عدالت نے تمام ہنگام خدمات کے لیے انٹرنیٹ کی بحالی کا حکم دیا ہے جسٹس انوی رمنا کی سربراہی میں تین ججوں کی بنچ نے کہا کہ حق زندگی اور آزادی کے مابین توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو انٹرنیٹ پابندی کا ایک ہفتے کے اندر جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے سرکاری ویب سائٹ بینکنگ اور ضروری خدمات انٹرنیٹ پر دستیاب ہونی چاہیے اور انٹرنیٹ کو لازمی شرائط کے تحت منظور کیا جانا چاہیے انٹرنیٹ پر دستیاب ہونے μια بارٹ This is a mechanism to avoid genuine protest which are permitted under the constitution 144 144 has very specific parameters where only if those parameters are satisfied can a magistrate pass those orders and not blanket orders of the kind which have been passed in the past and now one week has been given to the authorities the principles are settled by the honorable supreme court within one week the law as settled by the supreme court have to be followed by all authorities فردہ liberty has been given to all individuals to challenge further orders and this will be very very essential not just for the issue of Kashmir but what is happening in rest of the country today the law is settled and therefore all the orders which are being passed by different authorities can be challenged based on the principles which have been set out by the Supreme Court today ابید کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ہے نرسی، سی اے اور ان پی آر کے خلاف ہیدر آباد میں منقش شدنی تیرنگا ریالی میں لاکھوں عوام کی شرکت سڑکوں پر تیرنگے ہی تیرنگے چیف جسٹس شہریت ترمیمی خانون کو قادم خرار دیں الہاز نوام محمد قاظم علی خان صاحب کی ایک مرتبہ پھر درخواست نئے سال کا آج پہلا چاند گہن ایشیا، آفریخہ، آسٹیلیا و یورپ میں بھی دیکھا جا سکے گا زیرو ایف ای آر کے اندراج میں ہیدر آباد ٹاپ نمبر پر اور کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی سپریم کورٹ پر ہم اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت، اللہ حافظ